بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سبوخ سید ناظرین آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آج دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان آن عالم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں عید الازحاء منائی جا رہی ہے اور سنت ابراہیمی کی یاد میں اس کی تقلید میں قربانی کی جا رہی ہے اور اللہ کے اس حکم کو پورا کیا جا رہا ہے جس حکم کو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں خواب میں اور بیٹے نے اپنے خواب جب اپنے والد نے بیٹے کو خواب سنایا تو بیٹے نے کہا کہ ففعل مات عمر ابباجان وہ کام کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور جب پھر وہ قربانی کا منظر پوری دنیا نے دیکھا اور چشم فلک نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اقبال نے اس کا منظر اور اس کا نقشہ کھینچا اور یہ کہا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے اس رنگ میں کی تھی کہ اللہ کے حکم جب آتا ہے تو بیٹا سر بسجود ہو جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں مجھے وقت کی کوئی پرواہ نہیں جو کچھ اللہ آپ سے تقاضہ کرتے ہیں اس تقاضے کو آپ پورا کر لیں اور یہ صدیوں کا سفر ہے یہ عشق کا سفر ہے یہ مستی کا سفر ہے اور آج تک اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج بھی لاکھوں مسلمان اس سرزمین پر موجود ہیں جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے آج ہم اس سے شوپر گفتگو کریں گے تمام لوگوں کو عید کی خوشیاں بہت دو مبارک ہوں پاکستان میں کل ہم عید منائیں گے اور آنے والے کل کے لیے بھی میں تمام اپنے ناظرین کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں رشید صحفی صاحب بہت شکریہ رشید وعی آبین تشریف لائے ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں سینئر تجزیہ کار ہمیون خان صاحب بہت شکریہ ہمیون صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں کوئٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان میں فیڈل یون آف جنرلسٹ کے سابق صدر بھی رہے ہیں شہزادہ ظلفقار صاحب بہت شکریہ شہزادہ ظلفقار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رشید صاحب میں آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کروں گا سب سے پہلے تو آپ کو عید کی خوشگیاں بہت بہت مبارک ہوں اور بہت سے ایریاز میں لوگ عید میں بنا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر بہت ہی سعادت اور خوشی کا موقع ہے میڈل ایسٹ کے کئی ممالک میں یورپی ممالک میں افغانستان میں اور ایڈگرد کے کئی ممالک میں آج عید سعید کا دن ہے عید ازہا کا دن ہے جہاں جہاں پہ عید بنائی جا رہی ہے آپ کے توسط سے آپ کے کیمرے کی توسط سے ان کو عید کی بہت بہت مبارک بات اور ہم جیسے لوگ جو کل انشاءاللہ عید منائیں گے تو ہم ان کو ایڈوانس میں عید مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کا بہت چکتی ہے کہ آج آپ نے عید سعید کی حوالے سے یہ پروگرام اس کو ترتیب دیا ہے اور جو عید الاسحا کا سب سے بڑا سبق جو ہے خوشی منانا تو نو ڈاؤٹ ہے ہی لیکن قربانی کا درس جو ہے آپ جانتے ہیں آپ تو سائب علم ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کے سامنے یہ بات تو مجھے شاید جورت پی نہیں کرنی نہیں یہ اپنے تاثرات آپ ضرور بیان کریں ان کو لیکن صحیح بات ہے کہ حج کا جو ہوتا ہے معنی ارادہ کا ہوتا ہے اور اس کا اختتام پر قربانی یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر جکانا اور اللہ کے سامنے جو ہے اپنی تن من دن ہر چیز کی قربانی کا اور سرنڈر کرنے کا نام جو ہے یہ عید ہے دراصل اور آپ جانتے ہیں کہ عید عید قربان جو ہے اصل میں اپنی انہا اپنی خواہشات اپنی جذبات اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قربان کر دینے کا نام عید قربان یہ صرف جانور قربان نہیں ہوتا یہ ہمارے پشتوں کے بڑے اچھے ایک شاعر ہے راشد خٹک صاحب دانشور انسان ہے ان کا ایک شاعر ہے پشتوں میں خلق دخلیل رسم منگا دخلیل رسم پزان گڑنو خلق گڑ علال کی قربان یعنی جو عام لوگ ہوتے ہیں یا عام جو ہماری طرح عامی امتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنبا یا بکرا یا ویڑا زبا کر کے ہم نے قربانی کا حق ادا کیا لیکن اصل جو اس قربانی کا جو مقصد ہے اس شعر کا وہ مفہوم یہ ہے کہ اصل جو ہے کہ جو خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام قلیم اللہ ان کا جو اصل جو پیغام تھا تو وہی اصل اس پوری قربانی کا مقصد ہے اصل یہ ہے کہ جو بنیادی روح ہے وہ اصل میں کیا ہے اور جب تک آپ اس روح کو نہیں سمجھیں گے تو تب تک جو آپ کے عمال ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں آئے گی جو آپ اس کے اندر لانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی تو اصل میں رسم تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ آپ جب تک نہیں کریں گا ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ اس کی روح کیا ہے روح کیا ہے تقوی لال لکم تتقون تاں کہ تم روزہ رکھو اور مقصد کو آپ پاتھ شاہ صاحب آپ بہتر جانتے ہیں میں اس میں صرف ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو فرزندان تھے حابیل اور قابیل قربانی کا جو سلسلہ ہے اس دور سے شروع ہے لیکن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک فرزند کی قربانی کو تسلیم کیا اس کو ایکسیپٹ کیا اس کو مبرور کیا مبروف کیا لیکن دوسرے کے بارے میں ہی کہا کہ نہیں تقوی نہیں تھا تقوی نہیں تھا تو آپ کا جو قربانی قابل قبول نہیں ہے تو یہ جو کل ہم کرنے جائیں گے عید العزہ نماز پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ جو اللہ تعالی کی جو حکم کے مطابق ہم قربانی کا جو ہم ایک فریضہ انجام دیں گے تو اس میں اگر تقوی نہیں ہوگا اور میرا ویڑا پانچ لاکھ کا اور آپ کا ایک لاکھ کا اور امائون صاحب کا دنبا جو ہے وہ جو ہے اس کا نام بھی شاروخ خانہ اور وہ دس لاکھ کا اور رشید کا جو ہے وہ ساٹھ ہزار کا اس سے اللہ تعالی کو غرض نہیں ہے اللہ تعالی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتنا خون گرائیا اور آپ نے کتنے جانور گرائے جو آپ کے دل میں ہے یعنی آپ کے آپ کے اندر سرنڈر ہونی کی جتنی آپ کا جستجو ہے اور جتنی خلوسی نیت سے اللہ کے سامنے آپ سر جکاتے ہیں جس طرح ہم اس کے قریب ان کے خاک ان کے جو خاک پا بھی نہیں ہیں لیکن جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ میں نے آپ کی قربانی دینی ہے اور جس طرح انہیں اطاعت میں سر جکایا تو اصل میں یہی جو ہم سجود میں جاتے ہیں یہی جو ہم رکوعات میں جاتے ہیں یہ وہی سے ایک سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پھر ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انسان کی جو تربیت کا ایک منظم نظام ہے اور اس کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کے نیت پاک ہونے چاہیے آپ کے ارادے صاف ہونے چاہیے آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ تک آپ کی جو چیز پہنچتی ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نینار اللہ لحوموہا ولا دماؤوہا ولا کینالہ التقوی منکم نہ تو اللہ کو گوش پہنچتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے اللہ کو تو آپ کی نیت اور ارادہ پہنچتا ہے آپ کا تقوی پہنچتا ہے تو آپ جب کل قربانی کریں تو آپ کے حضور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر یہ قربانی آپ نے ایک جنور زبا کی ہے جسے آپ آگے پیچھے زبا کر رہے ہیں سنت ابراہیم یہ ہے کہ کل آپ نے سرندر کرنا ہے جب زبا کرنا ہے تو اپنی انا کو بھی زبا کرنا ہے اور آپ نے سرندر کرنا ہے اور آپ نے سر جکانا ہے اور قربانی کا جو اصل جذبہ تا اس کو آپ نے اپنا بلکل یہ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے اور ہم تھوڑا سا ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا طیب قریشی صاحب مسجد محبت خان خیبر پختونخواہ کی معروف اور بڑی مشہور مسجد ہے اس کے یہ خطیب ہیں تو ان سے ہم تھوڑی سو گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ قربانی بنیادی فلسفہ کیا ہے السلام علیکم قریشی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قریش صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو خیر مبارک بھی میں بہت ہی مشہور اور ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس خاص اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی زبردست قسم کے پرگرام میں مجھے مدوق کیا بڑی نوازش بڑی مہربانی آپ تشریف فلسفہ قریشی صاحب یہ بتائی گا کہ کل ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں عید کا دن ہے تھوڑا سب یہ بتائی گا کہ عید کے تہوار کو ہمیں کیسے منانا چاہیے اور قربانی کے جو مناسک ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سے آگائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب علی جیسے ہی آپ مزرگوں نے ابتدائیہ میں فرمایا تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یعنی اللہ نے ہمارے لئے دو تہوار منتخب کی ہیں صحیح ایک عید العزا کا اور ایک عید الفطر کا تو ایک پہ اس کا اپنا پس منظر ہے کہ یہ منتخب شدہ ہوا ہیں یعنی یہ تحفہ ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور حضور علیہ السلام کی مبارک سنتتی ہیں اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک تو ذلہج کا اشرا اور ذلہج کا مہینہ بھی بڑا افضل ہے پھر یہ اشرا بھی ہے اس کے دن اور رات پڑے فضیلت والے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ایک دن پھر خاص قربانی کے لیے جو ہے وہ مختص ہے ایک طرف حج بیت اللہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے دوسری طرف یہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے تو یقینی بات ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے اور بہت ساری چیزیں اللہ نے اس میں اکٹھی کی ہیں جیسے رمضان المبارک میں ہیں اور دوسرا یہ کہ جو اس میں قربانی ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کسی جانور کو زبا کرنا یا دنبا ہو یا بیل ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو اس میں کتنا بڑا پیغام پیغام عالم انسانیت کے لیے اور ہم خصوصت ہم مسلمانوں کے لیے ہے ویسے بھی یہ نام ہمیں دیا بھی اسی طرح گیا ہے کہ ملت عبیقم ابراہیم و سمعکم المسلمین ایک تو یہ کہ یہ ہمارے وحدت کا اور اتحاق کا اجتماع ہے پورے عالم کی سطح پہ مسلمانوں کا سہی اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو پیغام ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا ایک تو یہ کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا پوری انسانیت کو یہ سکھلا دیا کہ اگر کسی کا ہمارے اوپر حق ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ہے اور یہ کہ اگر محبتیں انسانوں کی ہوں تو جو سب سے بڑی حقدار ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے جس کے اوپر سب کچھ نچھاور کرنا اور سب کچھ قربان کر دینا ہر انسان کا مقصد وعید ہونا چاہیے سہی اور انہوں نے خود اپنے عمل سے ثابت کیا تو اصل پیغام تو یہ ہے کہ اپنی میں اپنی تمام تر خواہشات اور وہ ساری چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ محبوب ہوں وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربان کر دینا چاہیے اور یہی اس قربانی کا فنصفہ ہے ہمارے پاکستان کے حالات یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم بڑے دکھی بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جو نام اس کا عیدِ قربان ہے اصل میں اپنی میں کو اپنے اختلافات کو اپنے ایگوز کو ساری چیزوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے اور ایک ہونے کی ضرورت ہے بے شک بے شک قریش صاحب بہت ہی زبدست اور بڑی ما شاء اللہ فکر انگیز گفتگو آپ نے کی اور کاش کہ ہم سب لوگ اس کی روح کو سمجھ سکیں اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنی میں کو ختم کرنا ہے یہ اصل میں بکرہ بھی میں میں کرتا ہے تو کل پھر زبا ہو جاتا ہے تو جو لوگ اپنی میں میں کو بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انہیں کار دیتی ہے یا وہ خود اپنے دور میں کٹ جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کے خیار رکھنا ہے اور آپ نے پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات کی کہ حالات تھوڑے سے پریشان کون ہیں لیکن اللہ کرے گا کیونکہ بندہ مومن کے پاس امید کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور بندہ مومن جب توحید کے اسرار اور رموز کو سمجھتا ہے تو پھر وہ اللہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور وہاں سے ایک ہی آواز آتی ہے لا تقنطو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ہم انشاءاللہ اس مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر بھی اللہ کی جو امید کی شما ہیں ہم اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوں گے اور عید کے موقع پر انشاءاللہ ہم مزید اتحاد کا ایک جہتی کا اور عواداری کا مظاہرہ کریں گے بہت بہت شکریہ مولانا طیب قریشی صاحب آپ کا ہمانیون خان صاحب کی طرف آوں گا اور یہ ما شاءاللہ بڑی زبدس قسم کی گفتگو ہوتی ہے دیکھیں ایک بڑی تاریخ کا تسلسل ہے آج ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گفتگو پیشے سال اس سے پیشے سال پھر ہمارے بچمن میں پھر ہمارے والدین کے بچمن میں تو وہ جو جا کے سرہ ملتا ہے وہ اللہ کے رسول سے جا کر ملتا ہے اللہ کے رسول سے ہوتا ہوتا ہے صدی اللہ ابراہیم تک جا کر ملتا ہے تو پوری ایک ہسٹری ہے پوری ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے اور یہ تاریخ ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھنا بلکہ آپ نے آگے بڑھ کر لوگوں کے لیے خدمت خلق کے جذبے آپ جتنی بھی عبادات دیکھیں مسلمان جو عبادات کرتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں تو ہر عبادت اصل میں ہمیں یہ موقع فرام کرتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دیں تو کیا کہیں گے اس پر آپ سبق صاحب بڑا ہی اہم میسیج تھا ہے مولانا صاحب نے جو گفتو کی رشید صاحب نے کی اور آپ نے اپنے ابتدائی میں کی میرے خیال ہے آج کے دن کی مناسبت سے جو عید ہے اور جو قربانی کی عید ہے اور جس میں جذبہ عیسار و قربانی ہے اس کے اوپر اگر ہم فوکس کرنے اور پھر جو پوری ہسٹری ابھی آپ نے ہمیں بتائی مسلمانوں کی اور پھر انسانیت خیش ہوئی ہے اگر ہم اس کو بھی اس کے ساتھ اسوسیئٹ کرنے تو آپ نے اپنی ایکوز کو ختم کرنا ہے اپنی میں کو ختم کرنا ہے اپنی سیاست کو ختم کرنا ہے اپنی بہت ساری چیزوں کو جو میسیج ہمیں ملتا ہے اور آج کے پاکستان کے پاکستان کے پوائنٹ ایوی سے میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں ہماری جو سیاست کے اندر سے کے اندر بھی جو بہت قسم کی اسم کی تربلنس پیدا ہوگی ہے میں میں آگئی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ انفورچنیٹلی تو میرا خیال ہے یہ میسیج ہے اور ٹائمنگ بھی بڑی مدب اللہ کی طرف سے اگر ہمیں کوئی ایک میسیج مل رہا تھا ہوئی ہے کہ اپنی میں اپنی انا اور اپنی جو ایگو ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے اپنی میں کو اللہ کی میں کے آگے قربان کیا جائے تو اس میں اگر یہ کر لیا جائے سیاست کے اندر بھی معیشت کے اندر بھی سیاسیات کے اندر بھی اور ہماری ایوری ڈی لائف کے اندر بھی تو جو میسیج ہے وہ یہ ہے ایک تو جو ہے جو ہمارا سیمبولک یا جو ریچول جس کی اوپر ہمیں بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے وہ تو قربانی اپنی جگہ پہ جو ایک جانور کی قربانی اور جو تمام مسلمان جو ہے پوری دنیا میں کارے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنی ایگو کو اپنی انا کو اپنی جو جو میں ہے جس کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں اور ہم اس کو تھوڑا سا لائٹر ٹون میں بھی لے رہے ہیں اگر ہم کسی طرح اس کو سبڈیو کر لیں اور ہم یہ میسیج اپنی پوری عوام کو دیں کہ خدا نے جو ہے نا میسیج دیا ایک سوسائیٹی بنانے کا اور سوسائیٹی بنانے کی اوپر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ریچولز اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے لیکن اس کا ایک ایسنس بھی ہے جو ایسنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں جو کہ اللہ کی اور رسول کی طرف سے حکم ہے وہ لیکن اس کے ساتھ بہت ساری اسوسیٹیڈ چیزیں بھی آپ کو دی گئے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کی اوپر اگر آپ اخراجات کرنا چاہتے ہیں کسی کی جو ہے میڈیکل ایکسپنسز کو پر کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو ملا کے میسج ایک ہی ہے اپنی انا کو کم کیا جائے اپنی جو میں جو میں سمجھتا ہوں میں میں ہوں میں میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر خدا نے مجھے حیثیت یا وہ نہیں دی تو میں کچھ نہیں ہوں تو میرا خیال ہے یہ بڑا ایک اہم میسج ہے آج کے دن کے لیے ہر شعبہ زندگی کی لوگوں کے لیے کہ آپ نے فلم انڈسٹری کے اگر آپ ہیں آپ جنرلسٹ ہیں آپ جو ہے پولٹیشن ہیں آپ سپیشل جو ہیں وہ جو ہیں کسی ادارے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی انا کو قربان کر کے لیے اللہ کی عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو کام کرنا ہے میرا خیال ہے یہ کتنا بڑا میسج ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یہ انسانیت کے لیے ہاں اس میسج کے اندر ساری انسانیت کی بقا بھی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے اور کسی کا بڑا زدد شہر تھا مجھے بڑے اشار یاد آ رہے ہیں بھار بھار پیانے کہ قربانی اسماعیل کی کیا ہم نے قدر کی اسوہ اگر نہ پیش کریں ہم اسماعیل کا تو مثلا اگر آپ اسماعیل علیہ السلام کا اسوہ نہیں پیش کر رہے اور صرف جانور زبا کر رہے ہیں تو پھر شاید اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا بارلو قربانی کا فائدہ بھی ہے اور قربانی کے سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے قربانی کا جو گوش ہے ان لوگوں تک پہنچانا ہے ان مستحقین تک پہنچانا ہے جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ نے اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریع کرنا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ اکلام کو آگے بڑھائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام کیپٹل ویو میں خوش آمدید آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی خربانی کے حوالے سے اید الازہا کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے کاشی خبر نہ آتی بڑی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبر ہے کہ سابق گورنر پنجاب معروف قانونی ماہر حتیف خوصہ صاحب کے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کا ملزم گرفتار کے لیا گیا ہے اور ملزم سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس کا اگلا ٹارگٹ اور اگلا حدف پاکستان کے معروف ماہر قانون بریشٹر اعتزاز احسن صاحب تھے اور آج ڈی جی انرسٹیگیشن لاہور کامران عادل نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ملزم ہے اس کا نام محسن ہے اور اس نے ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے رہنمائیں زبیر نیازی ان کے کہنے پر لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ کی تھی جس کے لیے دس لاکھ روپے کی رقمتے ہوئی اور ایک لاکھ روپے ایڈوانس دیئے گئے اور ڈی جی انرسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ ملزم پر پہلے ہی فائرنگ کے چودہ مقدمات ہیں اور ان میں وہ مطلوب ہے اور اس کا اگلا حدف بریشتر اعتزاد ایسن تھے اور یہ جو ملزم ہے محسن یہ ملت پارک کے علاقے سمنرباد لاہور کا رہائشی ہے تھوڑی سا ہم گفتگو کریں گے شہزادہ زفقار صاحب سے جو کوئٹہ سے ہمارس موجود ہیں السلام علیکم شہزادہ صاحب والیکم السلام جی تینکیو شہزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کس قسم کا طرزہ ترز عمل اور کس قسم کی سیاست اور کس قسم کی بنیاد ہم اپنے ملک کے اندر رکھ رہے ہیں کہ محض چھوٹے سے سیاسی فائدے کے لیے ہم کس قسم کی حرکتیں کروا رہے ہیں اپنے ملک میں دیکھیں نا جب نو مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ تمام معاملات شروع ہوئے اور اس کے بعد تو پھر سارا کچھ کرنا ان کی طرف سے تو تھا اور لطیق خوزہ صاحب سردار لطیق خوزہ صاحب بہت ایک اونریبل آدمی ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے پارٹی سے بھی اختلاف رکھا اور پارٹی سے بھی راستے الگ ہو گئے ان کے اور انہوں نے بہت ہی زیادہ اس کو بہت پوری ایک گکلا نے اس کو بہت اٹھایا اور سب کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کو اور شاید اس طرف امپریشن دیا جا رہا تھا تو یہ حکومت یہ حکومت کے لوگوں نے یہ کروایا تاکہ جو ہے وہ بدل کیا جائے ان کو اور یہ پارٹی جو ان سے الگ کیا جائے پی ٹی آئی کی اس جو وہ ان کے حق میں بات کر رہے تھے لیکن میرے شاید میں اب تو اب تو یہ سامنے بات آ گئی اور کوٹ فیصلہ کرے گی سب کے سامنے آیا آپ نے زبیر صاحب کا نام بھی لے لیا اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ ملزم نے کہ میں نے یہ کیا ہے اور وہ تھا اور کیا اس کے مقاصد سب کے سامنے آئے کے مقاصد اس کے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اب کوئی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اور کوئی اگر بات کرے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا اور ان کے مو بند کیا جائے گا ان کے دور اٹھایا جائے گا اب سب کی مرضی چودری اتزاز صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ فری ہیں بات بھی کر رہے ہیں اندان خان صاحب کے لیے یا کسی بھی ان کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما کے لیے وہ بات کر رہے ہیں وہ کریں گے اور وہ کرتے رہیں گے لیکن یہ کم سے کم بہتر ہو گیا کہ سب کے سامنے یہ بات آگئی کہ یہ کوئی کسی طائس میں وہ نہیں ہے یہ تو خود کروایا گیا یہ رانگ امپریشن کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں اس طرف جائیں کہ جی دیکھیں کیا ہو گیا اور کس طرح ہو گیا اور پی ٹی آئی اور یہ ان کے لوگ یا جو بھی ہے لیکن بہت اچھا ہوا سب کے سامنے آگیا اب کسی کو کوئی شک و شوبہ ہے وہ کوٹ میں جا کے اس کو کانٹینٹ کرے کوئی کوٹ میں جا کر جائے وہ کانٹسٹ کرے اور اس کو کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا اور یہ ہوا ہے لیکن یہ بہت اچھا ہوا کہ کم سے کم ڈراؤپ سنگ ہو گیا سب کے سامنے بات آیا ہو گئی کہ ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کی بات بڑی اہم ہے اور کامران عادل صاحب نے کہا ہے کہ ملزم سے جب انفیسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے کہا کہ بنیادی مقصد اس فائرنگ کا یہ تھا کہ جو پاکستان کی وکلا برادری ہے اور حکومت ہے اس کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو فروغ دیا جائے یعنی پورا پلین کر کے ایک ایسی انوائرمنٹ کریئیٹ کی گئی کہ پاکستانی لوگوں کا جو ایک ذہن ہے اسے کس طریقے سے اپنی حمایت کے لیے پرموٹ کیا جائے اور اس فساد اور انتشار کے ذریعے اپنی مرضی کے مقاصد اور جو مفاہیم ہیں وہ حاصل کیا جا سکیں اب یہ جو طرز عمل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا سیاست کی جا سکتی ہے کیا اس طریقے سے معاشر چل سکتے ہیں اور اس کے جو نتائج معاشرتی سطح پر پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے دیکھیں سبق سید صاحب ایک بات تو تہہ ہے جھوٹ جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے اتالیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چند دن زیادہ زیادہ لانگر اس کو آپ جو ہے نسارہ دے سکتے ہیں ہاں جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ دو جھوٹ بولیں گے پانچ جھوٹ بولیں گے دس جھوٹ بولیں گے دیکھیں جھوٹ پھر جھوٹ ثابت ہوگا اور جب ثابت ہوگا تو سب کے سامنے یہ آپ نے ابھی بتایا دیکھیں دونوں لیڈران اور خاص کر چودیز صاحب بڑے جذباتی ہیں اس عمر میں اور وہ تو کہتے رہے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا اور ہم یہ کرنیں گے ان کے ساتھ کچھ کسی پولٹیکل لیڈر کا وہ نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ہم حق میں نکل آئیں گے اور ہم اس طرح دفاع کریں گے ہم اس کے محافظ ہیں اور سارا کچھ ہے اب مجھے بتائیں کہ ان کے سامنے آ گیا کیا میں یہ سمجھتا ہوں کیا یہ اخلاقی جرت ہو گئی کہ وہ سامنے آ کے کہیں کہ دیکھیں بندہ بھی پکڑا گیا سارا کچھ ہے ہم بھی اس غلط پہنی میں تھے کہ حکومت پنجاد وفاقی حکومت کوئی پارٹی یہ کروانا چاہ رہی تھی اور یہ سارا کچھ ہوا اب وکلا کوئی پتا چل جائے گا اگر یہ کچھ یہ مانے ہے نہ مانے لیکن وکلا کوئی پتا چل جائے گا کیونکہ وکلا نے تو ہر حال میں ان کا دفاع کرنا تا کھڑے ہونا تھا کہ یہ کیسے ہی بات ہے کہ یہ فائرنگ کیوں ہوئی ہے اور سب کے لئے میرے خیال حکومت کے لئے بھی ایک وہ تھی کہ یہ اس کو جل سے جل سے غلطی کو سلجائے گا اب جب سب کچھ آ گیا میرے خیال میں ابھی بار کاؤنسل سکرم کورڈ بار اسٹویشن اور پاکستان بار کاؤنسل اور وکلا کے دوسری باڈی وہ بھی اس بات پر سوچ و بیچار کرے گی کہ یہ کھوڑا پارڈ مطلع چیوے والی بات ہے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے بہت سینئر موزز بکلا ہو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ نیکس ٹارگٹ کی بھی بات ہے تو یہ غلط ہے اور سارا اب تو سامنے آ گیا اب میرے شاید میں ان کو بھی اپنی کم از کم پوزیشن دوبارہ سے لینی پڑے گی کہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے پیش کیا جا رہا تھا اس طرح نہیں ہے اور بہت شکریش زیادہ صاحب دیکھیں یہ بڑی خوفناک بات تھی اللہ نہ کرے کہ اس میں اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو آج پھر پورے ملک میں جو صورتحال تھی وہ کس قسم کی ہوتی اور وہ ایک نقابل یقین تصویر جو ہے ہمارے سامنے بن جاتی تو یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ ملزم پکڑا گیا اور ملزم نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ اصل میں پیچھے جو مقاصد تھے اہداف کیا تھے اور یہ کہانی اصل میں کیا تھی رشید صاحب میں تھوڑا صاحب سے جانا چاہیے کہ یہ جو طرز عمل ہم لوگ اختیار کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشر کے اندر کئی جگہ پر یہ صورتحال بنتی جا رہی ہو کہتے ہیں جھوٹوں نے کہا ہے جھوٹوں سے کہ سچ بھولو کہ جھوٹے اکٹھے ہو کہ یہ نہیں پروپگنڈا کر رہے ہیں اور وہ جو سکتے ہیں پوسٹ رس پوری ایک کمپین چڑھ رہی ہے آپ جھوٹ کا سچ کے ساتھ ایسا اختلاط کرتے ہیں کہ نتیجے کے طور پر لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کہ ان کو ٹھیک بات ہی سمجھنا ہے تو آپ کیسا ایک معاشرہ بنانے جا رہے ہیں اور نتیجے کے طور پر اس سوسائٹی کے اندر ہوگا کیا آپ مجھ بے یقین نہیں کریں گے میں آپ پہ یقین نہیں کروں گا بے یقینی اور عدم اتمنان کی صورتحال میں معاشرے کیسے ترقی کریں گے شاہ صاحب بہت بنیادی اور اہم سوال آپ اٹھا رہے ہیں اور ایک مغربی مقولہ ہے کہ آپ کسی کو ایک مرتبہ تو بے عقوب بنا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کیلئے بے عقوب نہیں بنا سکتے پاکستان تیرک انصاف بدقسمتی سے ان کا شروع دن سے یہی فلسفہ رہا ہے کہ وہ جماعت سب کچھ جانتی ہے اور باقی عوام اور باقی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ جاہل ہے وہ سیاسی نابالغ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں لیکن یہ جو آج ایک پوری کانسپیرنسی جو بینقاب ہوئی ہے اور دونوں بڑے جید اور بہت فاضل اور بہت ہی مستند وقلہ سمجھے جاتے ہیں بریسٹر اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوسو صاحب یہ دونوں بڑے اہم وقلہ بھی ہے اور سیاستدان بھی ہے ان کے حوالے سے اگر خدا نہ خاصتا یہ سازش کامیاب ہوتی ہے جس طرح یہ محسن جو ملزم ہے جس کا اصل نام غالباً کامران عادل صاحب ہے کامران عادل صاحب تو دیجی انویسٹیگیشن ہے جو محسن عرف لمبا محسن عرف لمبا یہ محسن بھی نہیں ہے اور لمبا بھی نہیں محسن بھی نہیں ہے اور لمبا بھی نہیں ہے تو یہ ان کے خلاف پہلے سے چودہ مقدمات دائر ہے یعنی ایک عادی مجرم ہے اور یہ قرائے پہ دستیاب ہے یہ قرائے پہ دستیاب ہے خوف احراز پھلانے کیلئے لوگ قرائے پہ رکھے ہوں گے اور وہ خود جو ہے وہ ٹی وی پہ آکے اور انویسٹیگیشنز کے اداروں کے سامنے آکے کنفسٹ کر رہے ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ اقدام فلانا 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 نے کروایا ہے اور ان کی جو جا کے ڈانڈے ملتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں ان کے اس پارٹی کا ڈی جی انویسٹیگیشن نے بتا دی آج وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس جماعت کا یہ وطیرہ رہا ہے شروع دن سے کہ سازش وطیرہ ان کا جو ہے سازش اور کانسپیرنسی کا ایک ان کی ایک سوچ ہے ایک بنیاد ہے آپ نائنٹی سیون سے جب سے یہ مین سٹریم الیکشن میں آئے ہیں آپ دوہزار کے میں دیکھے اس کے بعد جو ہے اگر ہم زیادہ دور نہ جائے تو دوہزار سترہ اٹھارہ کے عام انتخابات میں دیکھے اس کے بعد جب تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس وقت دیکھے آج سائفر کا جو انہوں نے ایک غلغلہ اٹھایا تھا اس پہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آج ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور ایسی کوئی کہانی نہیں تھی اور یہ کہانی ہی تھی آگر کوئی ثبوت ہے تو اس جماعت کے رہنماں تو اب خود مان چکے ہیں وہ مان چکے ہیں وہ ساری چیزیں تو یہ تمام واقعات جو ہے یہ لوگ بسے یہ حمیون صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں کہ سائفر کی کہانی بیلڈ کی گئی اور آخر میں خود مان لیا کہ کوئی کہانی نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ایک پینتیس پنکچر کی آپ کہانی تھی نے وہ کہا گیا پھر بعد میں کہا جی نہیں اور پھر یہ بھی کہا دیا کہ یو ٹرن جو ہوتا ہے سبوک صاحب اب تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈسگری کروں گا رشید صاحب سے لیکن اگری کرتے وہ ڈسگری انہ سنس کہ یہ جو پوری پارٹی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور پوزیشن کی جو ہے کہ ساری پارٹی بھی خراب نہیں ہے ہم پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ کل کی جو پریس کانفرنس تھی دی جی آئی ایس آئیز کی جو تھی آئی ایس پی آر کی جو تھی اس میں انہوں نے ذکر کی اور اس کے علاوہ ہم کئی دفعہ اس کی اوپر کر چکے ہیں ایکیسمی صدی کے اندر آٹیفیشل انٹلیجنس کے اندر اس کو ہم پانچ تین چار چیزوں کے اندر اس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ فیفت جنریشن وارفیر ہے یہ ہائیبریڈ وارفیر ہے یا انٹلیجنس بیسٹ وارفیر ہے ای ایو ڈس انفو لیپ کا ذکر ہم نے کیا جس میں انڈیا نے بیت آشا ایسی ویب سیٹ بنائی تھی تو یہ پورا پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی اندر پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے میں بہت سارے ممالک جو ہیں جن کو ہم سے پیار نہیں ہے ان کی یہ ایک ایفٹ تھی جس میں پی ٹی آئی کی بھی بہت سارے لوگوں نے انویلنگلی اس کے اندر شامل ہو گئی نیرٹیو بن جاتا ہے آرٹیفیشل انٹلیجنس میڈیا کے اندر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا کارنامہ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا ریولوشن لہ رہے ہیں لیکن اصل میں آپ اپنی سوسائیٹی کو یا اپنی جو مین انسٹیٹوشن اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس کا ایک حصہ ہے میں صرف اس چھوٹے سے حصے سے ڈسگری کروں گا تو بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی ایسے ہیں جو بڑے اچھے پاکستانی ہیں لیکن وہ مس یوز ہوئے اس ذہن سازی کے نتیجے میں اسے ایک اورہ بنایا گیا جو ایک پورا وہ تھا جس کی وجہ سے آج ان کو اور بہت سارے لوگ جو اب اس کو چھوڑ رہے ہیں ان کو ریلائزیشن ہو گیا کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا کیونکہ یہ ملک کے خلاف وہ لوگ یہ کوششیں کر رہے تھے اور اس کا حصہ بنے تو having said that یہ آج کا بھی جو کامرہ آدھل صاحب نے جو پوری انویسٹیکیشن کر کے یہ بندہ نکالا اس کو پر obviously جب کوٹ اپنا فیصلہ کرے گی انویسٹیکیشن ہو گی لیکن میں ابھی بھی اپنے وہ جو معصوم ذہنوں والے لوگ جو ہیں بچے یا ایسے جو لوگ ان کا right آن کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے کہ آپ misuse ہوتے ہیں ایک personality ایک اور اور ان چیزوں کے اندر جو کہ غلط ہے آپ کی nation ہے آپ کا ایک state ہے اور تمام ادارے آپ کی ہیں ان سے اگر غلطی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس بھی right ہے کہ اس کو rectify کریں لیکن یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا اداروں کی اوپر چڑھ دوڑیں اور ان کو جو ہے ظلیل اور اسواہ کرنے کی جو آپ کے پاس اختیارات تو اس کو کریں یہ بالکل غلط ہے اے آپ اس وقت information warfare پوری دنیا کے اندر ہے اور آپ نے اگر آپ کو یاد ہو امریکہ اور روس کا جو election تھا اس کے اندر بھی باتیں ہوئیں یوکرین کی بات ہو رہی ہے دنیا میں اندر بہت ساری ایسے چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو دیکھنے کی بات ہے اور کرنے کی ہے اپنی younger generation جو کہ 63 فیصد اس آبادی کا حصہ ہے بتایا جائے کہ پاکستان کا future کیا ہے پاکستان نے آگے کس طرح بڑھنا ہے ہم نے کس طرح مل کے بات کرنی اور آج کے دن کی مناسبت سے اس سارو قربانی ہے کیا اپنی ایکوں کو ختم کر کے آپ کی باتوں سے disagree کرنا اور پھر agree کر کے آگے بڑھنا تو message یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں آپ کا مقصد پاکستان کی فلاو بہبود اور پاکستان کی ترقی ہونا چاہیے تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے جس کی اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے یہ بلکل بڑی اہم بات ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا اور ہماری جو فورم ہیں میڈیا کے ان کا بنیادی مقصد اور حدف ہی یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں تک جو facts ہیں وہ پہنچائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ دنیا میں موقف ایک ہی نہیں ہوتا کئی قسم کے موقف ہوتے ہیں اور جب تک آپ مقالمے کے ذریعے بات چیت کے ذریعے ان پر آگے نہیں بڑھیں گے تو تب تک آپ کریئیٹ ہوتے رہیں گے اچھا جی ایک اور بڑی اہم خبر ہے جس سے آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے اور میں شزارد الفقار صاحب کی طرف ہی جاؤں گا کہ ان سے ذرا پوچھوں کہ آج جو وزیر مملکت برائے پیٹرولیو میں مصادق ملک صاحب انہوں نے کہا ہے کہ مزید مہنگی بجلی برداشت نہیں کر سکتے فراہم کرتی ہیں جو ہماری ملکی تیل کی ضروریات ہیں ان کا اور ملک میں جدید ترین آئیل ریفانڈری جو ہے وہ ہم لگانا چاہتے ہیں تو شزارد الفقار صاحب تھوڑا سا بتائی گا کہ آج آپ نے یہ پریس کانفرنس سنی اور اس میں انہوں نے بڑا ایک جامعے جو پیکج ہے اس کے بارے میں ذکر کیا تو کیا کہیں گے اس پر آپ تینکیو جی دیکھیں ایک تو انہوں نے بہت اہم ایمپورٹنٹ اعلان کیا کہ اپگریٹ کرنا جتنے جو آل ریفانڈری ہماری ہے ان کو اپگریٹ کریں گے اور نئی ریفانڈری دس ارب سے دس ارب اس پر خرچہ آئے گا اور اس کو یہ ہم کرتے کرتے ہیں ہم جا رہے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا کہ آنے والے اکمومتیں ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہوں گی اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک جو گیس کی قیمتیں ہیں اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ غریب لوگ جو ہیں ان پر کوئی پرانی قیمتیں جو ہیں ان کی برکارہ رکھیں گے جو نئے ہیں ان کے یہ قیمتیں وہ ادا کریں گے جو نئی قیمتیں ہیں پرانے قیمتیں وہ غریب لوگوں پر بوجھ نہیں دالیں گے دوسرا انہوں نے کہا ایک لاکھ بیرل یعنی 47000 جو ہے وہ پہلے آ گیا تھا 55000 بیرل جو ہے یہ کل پہنچا ہے اور اس کا سستہ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایک بادہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو یہ سستہ ترین آئیل ہمیں مل رہا ہے جنہی ہمیں یہ ملتا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو سیکنڈ اس کے گریڈ کا وہ آئیل ہمیں ملا اس سے مزید ہمیں ملا گریڈ کا ہمیں نہیں ملا لیکن یہ سیکنڈ گریڈ کا وہ آئیل ہمیں ملا ہے اس کی جتنے جتنے جب بھی آنا شروع ہوں گے اور اس کی جتنے ہوگی ہم یہ سارا ٹرانسفر کر دیں گے لوگوں کی طرف ہم اس میں لوگوں کو سہولت دینا شروع کر دیں گے لوگوں کو سستہ آئیل دینا شروع کر دیں گے یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں حکومت اس کو جو ہے لے رہی ہے اور آگے مہنگا بیچ رہی ہے یہ بھی انہوں نے کیا دوسرا انہوں نے بہت ہی آپ جو ہم اس موضوع سے تھوڑا سارا اس کے ساتھ لنک اگر کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزربائی جان کو ہم نے ریکوست کیا ہے کہ وہ آئیں اور آف شور جو ہمارے بلوکس ہیں اس میں سے غالباً چوبیس کا انہوں نے ذکر کیا کہ چوبیس وہ ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان میں وہ آئیں انویسٹ کریں تو کیا ہم آزربائی جان کے بلوک میں چلے گئے کیا ہم ریشن کے اس میں بلوک میں چلے گئے یورپین ان کو کہا ہے کہ آپ آ جائیں در ٹھیک ہے اور فارن انویسمنٹ آئے گی تو آپ کو موقع فرام کی جا رہے ہیں آپ آ کے کام کریں کام کریں ترکمینستان کا انہوں نے ذکر کیا خاص طور پر کہ ایک بہت بڑا دنیا کا بڑا ضعی زخائر ان کے پاس ہے وہ اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں لاتے ہیں تو یورپین جو ممالک ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں انویسٹ کریں تو کیا ہم یورپین اس میں بلوک میں چلے گئے ساتھ میں پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ریشنز نے دوبارہ سے ذکر کہہ دیا اور روسی سفیر نے کہہ دیا کہ جی کتن جو ہے وہ کوئی مونی گیس کی بات چل رہی تھی پسلی حکومت سے اور کتن جو ہے وہ آئل کی بات ہی نہیں تھی آئل تک انہوں نے ساتھ ذکر کیا یہ بہت ہی آم پوائنٹ ہے یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں میں تھوڑا سا رشید صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو آہ آج نے یہ بات کہی ہے کہ روسی تیل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اب پاکستان آنا شروع ہو جائے گا اور دو جہاز جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چک ہیں اس وقت تک تو مجھے بتائی گا کہ عام لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہو گا اس سے جی آپ جانتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ پاکستان میں جو ہماری ضرورتوں کے لیے جو ریکوائیڈ پیٹرولیم ہے پچاس فیصد تو الحمدللہ ہم اپنے ملک میں پیدا کرتے ہیں اور اس سے رفان رجیز سے ہم وہ پیداوار حاصل کرتے ہیں یہ باقی پچاس فیصد اس سے پہلے خلیجی ممالک سے عموماً ہمارے ہاں آیا کرتا تھا لیکن اب اس میں مصدق ملک صاحب اور جو پاکستانی موجودہ حکومت ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں کم از کم بیس فیصد پاکستان کی ضرورتوں کے مطابق پٹرولیم مصنوعات روس سے درامت کی جائے اور اس سلسلے میں دوسرا کیپ آج جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے یعنی ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں دو لاکھ اس کا مطلب ہے رشید صاحب کے کم از کم پاکستان میں ہم دیکھیں کہ آئندہ آئندہ والے دنوں میں وہ جو مہنگائی اور جو ساری چیزیں انشاءاللہ یہ صورتحال بڑی حد تک بہتر ہوگی کیونکہ ہماریون صاحب بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ اس کا فورن انویسمنٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے کال کی کہ آپ آئیں اور پاکستان میں ان شعبوں کے اندر آکے کام کریں تو مقصر جواب دیجئے گا فائدہ کیا ہوگا بڑا دیکھیں یہ روسی تیل آنے کی وجہ سے یہ دو لاکھ ٹن ہی ابھی تک ہمیں پورا پہنچا ہے بھی نہیں ایک لاکھ ٹن پہنچا ہے فرنس آئل کی قپت تقریباً اس میں ہم خود کفیل ہو چکے ہیں صحیح صاحب صاحب یہ اس میں تین چار چیزیں بڑی ہیں ہمیں ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پچھلے چند دنوں پہلے یا ہفتہ دس دن پہلے صحیح صحیح حیقت ان کیچتے ہیں جس کی تین کمیٹی ہیں ایک اپکس کمیٹی ہیں ایک ان Representation كمیٹی ہیں وہ یہ کرے گی کہ بیر سے فورا شاہن کرنیٰ اینویسمنٹ کیسے لائیجے اس کے ساتھ ساتھ اسی کی نتیجے کے اندر ہم نے ابودابی گروپ پورٹ جو ہے اس نے کراچی پورٹ کے اندر دو بلین ڈالر کی انبیسمنٹ کرنی اگلے چند سالوں میں سن کے علاوہ چائنا نے چشما نیوکلی پلانٹ کا پانچ فائد یونٹ یہاں پہ کر دی ہے روسی تیل کا یہاں پہ آنا اور یہ بیسکلی ٹیسٹ کیس ہے جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے آر اور کس طرح آر ہو کہ ہم نے ایک ایک تہائی اپنی ضروریات کا روس سے لینا ہے لانگ ٹرم معیدہ ہو چکا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جب رفائنی بہت بہتری کی ہے بہت اچھی خبری اور جو مشکل ٹائم ہم نے بہت عرصہ دیکھا تھا وہ انشاءاللہ آپ بہتر صورتحالیں بدنے والے ہیں بہت شکریہ قرشید صاحب آپ کا حمیون خان صاحب آپ کا شہزادہ الفقار صاحب اور مولانا طیب قرشی صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور جاتے ہوئے ایک اور بڑی اہم اور دلچسپ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا خوشگوار خبر ہے کہ دنیا کے پر امن ترین ممالک کا ہر سال ایک ڈیٹا جو ہے وہ شائع ہوتا ہے اور پاکستان اس وقت جو آخری بیس ممالک ہیں دوہزار تئیس میں وہ اس کے اندر شامل ہو چکا ہے اور ہم نے امن و امان کی حوالے سے امپروف کیا ہے پاکستان نے اور اللہ کرے کہ پاکستان میں امن کے محبت کے اور آجشی کے جو چراغ ہیں وہ محشن جلتے رہیں اگلے پروگرام تک لیجازت دیجئے گا بہت شکریہ موسیقی